ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا انا ساگر والا واقعہ نہیں دوراؤں گا اب میں آپ کے سامنے اونٹوں کے بیٹھنے کا تذکرہ نہیں کروں گا اب میں آپ کے سامنے انگلی کے ایک اشارے سے پتھر کے روکنے کا تذکرہ نہیں کروں گا آئیے اس گفتگو کو چھیڑتے ہیں اس اللہ اکبر ملفوظات کی طرف چلتے ہیں بلکہ اب میں تو آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے ہم یہاں سے ہٹ ہی جاتے ہیں راج سمن سے ہٹ کر اب ہم تصورات کی دنیا میں اجمیرِ معلہ چلتے ہیں لیکن اب تک آپ اجمیر شریف گئے ہیں گریب نواز کے مزار پہ آپ نے حاضری دی ہے آج ہمیں گریب نواز کے مزار پر بھی نہیں جانا ہے بلکہ آج سے تقریباً آٹھ سو سال پہلے ساڑھے آٹھ سو سال پہلے ہم سرکارِ گریب نواز کو وہاں پر دیکھتے ہیں جہاں سرکارِ گریب نواز نے اپنی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ گزار دیا وہ کون سی جگہ ہے آئیے تصورات میں لائیں ایک مردِ درویش ایک فقیر ایک درکت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور سامنے آنا ساگر اپنا پورا جو ہے گویا کہ اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے جو ہے مکمل طور پر پانی سے لبالب بھرا ہوا ہے ایک فقیر ہے جس کو مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے ہم بھیق مانگنے والوں کو فقیر نہیں کہتے اس لئے کہ بھیق مانگنے والوں کو بھکاری کہا جاتا ہے ہمارے یا فقیر اس کو کہتے ہیں جس کی کناعت کو اللہ اکبر غنہ رشک کی نظر سے دیکھتی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہم فقیر اس کو کہتے ہیں جس کی اللہ اکبر فاقہ کشی پر پیٹ بھرے ہوئے انسان بھی رشک کرتے نظر آتے ہیں ہم فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے یادِ الہی کی بنیاد پر گافلوں کو اللہ کو یاد کرنے کا شعور نصیب ہو جاتا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں ہم فقیر اس کو کہتے ہیں جس کی رواداری کے سامنے نفرتیں ٹوٹ جاتی ہیں اور رواداری کے سامنے گویا کہ نفرتیں سجدہ ریز ہو جاتی ہیں یہی جو ہے فے اور قاف اور یا اور راہ کا تصور ہے جو ایک فقیر کے اندر سیمٹ آتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ السلام کے دیوانوں تھے ایک مردِ درویش رسول اللہ کا نائب جس کی رگوں میں مصطفیٰ جانِ رحمت کا خون دوڑ رہا ہے جو باپ کی طرف سے حسینی سید ہے اور ماں کی طرف سے حسینی سید ہے یعنی نجیب طرفین سید اللہ ہو اکبر سرکارِ گریب نواز زندگی کا اکثر حصہ ایک درد تکے نیچے گزارا ہے سرکارِ گریب نواز کی زندگی کا زیادہ تر وقت اجمیرِ مولنہ کی زمین پر ایک درد تکے نیچے گزرا ہے یہ جس کو ہم گریب نواز کی چوکھٹ آج کل کہتے ہیں اور ان کا آستانہ کہتے ہیں یہ تو جیپال جوگی کے مسلمان ہونے کے بعد جیپال جوگی نے آپ کو پیش کیا تھا اس کے بعد ہی آپ کے تصرف میں آیا تھا اس سے پہلے سرکارِ گریب نواز اللہ ہو اکبر آپ اندازہ تو کریں دین کی دعوت کے لیے اللہ کے رسول کے اس شہزادے نے کتنی محنت کی ہوگی اللہ اللہ آج ہم پنکھوں کے نیچے ایسی کے اندر اور آرام دے سواریوں کے باوجود بھی دین کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے سرکار گریب نواز نے جن دنوں ایک درک تکے نیچے وقت تو گزارا ہوگا گرمی کا موسم بھی تو آیا ہوگا اور وہ بھی راجستان کی گرمی بارش کا موسم بھی تو آیا ہوگا سردی کا موسم بھی تو آیا ہوگا اور وہ بھی راجستان کی سردی مجھے دوسرے صوبے والوں کو راجستان کی سردی اور گرمی سمجھانا پڑتی ہے لیکن راجستان والوں کو یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ راجستان کی سردی کیسے ہوتی ہے راجستان کی گرمی کیسے ہوتی ہے لیکن اللہ اکبر ایک درک تکے نیچے آپ نے تینوں موسم گزارے صرف اللہ کے دین کے لیے اور اس کے بعد بھی آپ جانتے ہیں سرکار گریب نواز جو جبہ مدینہ منورہ سے پہن کرائے تھے اسی جبہ پر آپ کی روح نکلی ہے یعنی کہ ایک ہی جبہ پر پوری زندگی گزار دی ہے حضور سید العلماء رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سرکار گریب نواز کو گست دینے کے لیے تختے پر لٹایا گیا ہے تو آپ کے جبہ کا وزن کئی کلو کا ہو گیا تھا آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کئی کلو کا اس جبہ کا وزن ہو گیا تھا اللہ اللہ آخر اس جبہ کا وزن کئی کلو کا کیوں ہو گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جب وہ جبہ پڑھتا تھا تو اس میں پیون لگا لیا جاتا تھا پھر پڑھتا تھا پھر پیون لگا لیا جاتا تھا پیون اتنے کسرت سے لگائے گئے کہ اس جبہ کا وزن کئی کلو کا ہو گیا تھا آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں گریب نواز نے یہ مشکتیں اٹھائی ہے آج بہت آسانی کے ساتھ مسلمان اللہ کے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالے ہوئے ہیں ہمیں کیا قبر کہ اللہ کے دین کے لیے ہمارے اسلاف میں کتنی محنت کی ہے ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اللہ حافظ